بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے ساتھ میں نے کوکنٹ لیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون ساتھ بادام لیے ہیں ساتھ دو ٹیبل سپون میں نے سوجی دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم ہلکا سب بھونیں گے اپنے بیسن کو اس کو تقریباً سیون ٹو ایٹ منٹ پہ ہلکی آنچ پہ ہم نے بھونتے رہنا تاکہ ہماری جو بیسن ہے اور سوجی اچھے سی پک جائے اس کو ہم بھون لیں ہلکی آنچ پہ آپ نے بھوننا ہے یا لو سے میڈیم آنچ پہ لیکن تیز گیس پہ آپ نے اس کو نہیں پکانا ابھی ایٹ کرنے لگے ہم تھوڑا سا الائچی کا پاودر ڈالیں گے اس کے اندر اگر آپ کو بچے نہیں کھاتے یا نہیں پسانت کرتے تو آپ اس کو سکپ کار سکتے ہیں ایک سائیڈ پہ ہم ہلکی آنچ پہ سوجی کو بھون رہے ہیں دوسری سائیڈ پہ ہم نے پین رکھ لیا ہے اور پین کے اندر تھوڑا سا ڈالیں گے پانی تھوڑا سا کوٹر سا گلاس پانی کا ڈالنا ہے اس ساتھ ہی ہم اپنی شگر ڈالیں گے اس کے اندر اس کی بنائیں گے چاشنی چاشنی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کتنی دیر کے بعد ہم نے جب ٹھیک ہو جائے گی تو بند کریں گے سوجی جو ہے وہ ہم نے بھولی ہے سوجی ہماری براؤن ہوگی ہے نائس ہم نے اس کو بھولی ہے وہ تیز ڈال کلر نہیں کرنا آپ نے اور ابھی ہم اپنی چاشنی بنا رہے ہیں اس کو ہم سی کریں گے آپ بائٹ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا سیرا جو ہے وہ کافی نائس ٹھیکے سے ریڈی ہو گیا ہے اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے یہ ایک تار سی بنتی ہے اس کی جب یہ گرتا ہے یہ دیکھیں ایسے سلولی سلولی اور یا پھر آپ اس کو تھوڑا سا پلیٹ میں ڈال کے تو آپ تھنڈا کر کے اس کو ایک دم ہاتھ نہیں لگانا بہت گرم ہے تو ایسے آپ فنگر لگا کے تو آپ اس کو ایسے کر کے دیکھیں تو یہ اس کی نا ایک تار سی بنتی ہے پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں یہ ایسے ایک تار سی بن جاتی ہے اس کے اندر ایسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا سیرہ جو ہے وہ ریڈی آل موسٹ ابھی اپنا یہ والا گاس اون کریں گے اپنا بیسن والا تو اس کے اندر ہی ہم ایٹ کر دیں گے اپنے سیرے کو اس کو جا کے یہ میٹھی میٹھی سی برفی بنا دے گا ہلکی آنچ پہ آپ نے کرنا ہے یہ میں نے اس میں پریٹ میں تھوڑی سی ڈالی تھی تو وہ بھی میں اس میں واپس ڈال رہی ہوں اس کو تھوڑا سا ہم نے گھنا کرنا ہے تھوڑا سا تھیک کرنا ہے اور ایٹ کروں گے اس کے اندر کوکو نیٹ جو بنائے گا اس کے اور ہی مزیدار سا ٹیسٹی سا کوکو نیٹ کی برفی ہو تو پھر کوکو نیٹ کی تو زیادہ ضرور ہوتی ہے اس کے اندر اس کو بس ہم تھک کر کے گیس کو پھر آف کریں گے موسیقی ماشاءاللہ بہت پیاری اچھے طریقے سے برفی سیٹ ہوگی ہے ہماری کوکو نیٹ والی بیسن والی اور ابھی ہم اس کو نکال کے رکھیں گے ادھر اور اس کو موگ کر دیں گے دیکھیں اس کو رکھیں گے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے اس کی جو ویت ہے وہ بھی سٹ ہوگی ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری سی ہماری جو برفی ہے اس کی دیکھیں اندر سے کتنی نائس چھوٹے 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 پیس کریں گے اس کے ہم نے یہ کاٹ کر تو برفی کو رکھ لیا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور مزے دار سی ہے یہ دیکھیں اس کی بہت ہی مزے دار سی چنگ سے پیسی ہم نے کٹے ہوں بہت ہی مزے کی ہے میں نے کھا کے دیکھا ہے اور اس میں مزے برفی جو ہے ہماری بیسن کی کوکوناٹ ڈالا ہے جب آپ کھائیں گے تو آپ کو اس میں ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو پتی سے کھائے گا یہ مزے کی بات آپ بنائیے گا اور کھائیے گا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی برفی ہے وہ کیسی بنی ہے اور ہوفلی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگتی ہے ایسے لائک کی جئے سب کرائب کی جئے اور فیملی فرز میں شیئر کرنا مات بھولیے